اسلام علیکم امی ارے والیکم سلام آو بیٹا آو یہ لے آپ کا فریم بدل وادی ہے جشمہ کا ارے جیتے رو بہت اچھا کیا یہ تو جگنو سلام نہیں کیا جاتا تم سے اوہ اسلام علیکم بھائی اور کوئی حکم سلام علیکم السلام بہت شکریہ زرہ کم زبان چلایا کرو اور اس سے کہو زرہ پڑ بھی لیا کرے ہر وقت یہ فون میں سردیہ بیٹھا رہتا ہے جگنو بھائی امی کو بتائیں کہ کتابوں سے زیادہ موبائل میں نولیج ہوتی ہے ہاں ہاں ماں تو جاہے لے ماں کو کیا پتا فون میں کیا کیا ہوتا ہے اچھا تو پھر بتا دیں کیا ہوتا ہے جی سچو پھر امی سے زبان نہ چلائے گا شانی تم آگے میں کھانا لگاتی ہوں ہاں لگاتی ہوں ہمارے بھائی تو اتنے بڑے پیزا اس پہ جاوب کرتے ہیں اور کھانا گھر پہ آکے کھاتے ہیں ارے آپ خود نہیں کھاتے تو ہماری لے آگے رہے ہیں اٹلیس بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے کہ تجھے تین دن پہلے امی لے کر آیا تھا پیزا سب نے کھایا تھا ارے بھائی یہ امیر لوگ نا ہر تین گھنٹے بعد کھاتے ہیں ہم نے تین دن پہلے کھا لیا بہت بڑی بات ہو گئی چھا ہر کسی اس اپنی لائف کو کمپیر مت کیا کرو اپنے سے نیچے دیکھا کرو اور بہت سو سے بہتا رہے امیر فریشو کے آتا تو چھوڑ دو موبائل کی جان ارے دنی لمبی زبان ہو گئی یہ تمہاری ہر وقت بھائی کو تنگ کرتے ہو تھکہ وہ بچارہ سارا دن محنت کر کے آتا ہے بولے چلے جاتا ہے امیر میں بھائی سے مزاگ کرتا اور یہ بات ان کو اچھے سے پتا ہے اب اس میں بھائی کا کیا قرصور ہے اگر وہ امیر خاندان میں پیدا نہیں ہوئے آپ بھی کفی باتیں اس سے کروا لوگس موسیقی 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 کل دوس کے طرف پین کے جانے گا لے جاؤ کل جانے اور آج کہہ رہی ہو تمہارا پرابلم کیا یار آخری وقت تمہیں کام چوئے یاد آتا ہے پہلے سو رہی ہوتی ہو کیا نہیں لے کے جائے میں بنا لے کے جاؤ رکشے میں چلی جاؤں گی میں نکھر دکھا بھی اچھا اب دو سو روپے کی لے سی خاتر مامی کے چار سو روپے کے رکشے کے پیسے خرچ کروں گی مامی کے پیسے پیتنا تر سارا تو دلچہ ہو نا دامے نکھر کہیں جا رہے ہو تو لوں ہمیں یہ یہ دے بٹے پر لے سمگوانی شانی سے چلی جاؤ او فو سجیلا ابھی بچہ آیا دو منٹ سانس تو لینے دو اس کو فوراں بھگانے لگتی ہو کوئی بات نہیں مامی میں اس کا جب سہنے کا عادی ہو گیا ہوں کازن امی اتنا کر سکتا ہے کیا مطلب اتنا کر سکتا ہے اور کتنا کرانے ہیں یار سرکے پل کٹا ہو جاؤں گیا بابا تم سے بہت پیار کر دیتا ہے نا ہاں تو پوری زندگی بھگاؤں گی اور اگر بھائی بھائگ ہے نا تو تمہارے خواب ناکے تو پہ ڈانٹیں گے پہ شماریں گے بھی ناکٹنا کر دادا آجا خود حافظ آؤ 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 اتنی مہنگی گاڑی نہیں ہے کہ چالیس ہزار کی جاو پہ جاتے وے تمہیں آؤؤورٹ فیگ ہر صاحب ایک شہر کی طرف سے شانزے تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوں باہر گیس آئے ہوئے گیس موم وہ آپ کی بیس فرینڈ ہے اور آپ اتنا کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں کنفیوز میں نہیں ہو رہی تم فرگیٹ فل ہو رہی ہو تمہیں میں نے کہا بھی تھا نا کہ وہ آ رہے ہیں اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہوئے مگر تمہیں ایسی چیزیں کیوں یاد رہیں گی آ رہی ہوں اور تیار ہو کر آنا شانزے میں نے کونسی پکچر کچھوانی ان کے ساتھ شانزے ملونک ہے ملونک ہے ملونک ہے ملونک ہے کہ منuty HELP ملونک ہے ملونک ہے ملونک ہے ملونک ہے ایسی الأسواء از سلام و cómo عالیبا جانزے شانزے شانزے یہ человека کUnis نونلسنٹو می نون نون ہے محبت تیرے انجام پر رونہ آتا hi hi بھائی شانزے بیٹا کیسی ہو کبھی آنٹی سی بھی ملنے آ جائے کما آنٹی 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 یہ ہے آپ کے کابل بیٹے آپ دونو ہی دوسرے کو جانتے ہو یہ نہیں جانتے تو آپ جان لیں گے ہم اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بسی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کیا ہو گیا بیٹا ایک ہی شہر میں رہتا ہو وہ بھی ہوگی کئی ملاقات جی جی آنٹی بلکل بلکل افکورس شانزے بیٹا آپ اسجد کو لور میں کیوں نہیں لے جاتے اور میں چائے وہیں بھیجوا دوں گے ہم آپ سوچ رہے ہیں میں تو خود کو داد دے رہا ہوں کہ ایسا کچھ تو ہے مجھ میں جو آپ نے مجھے کہیں دیکھا اور یاد رکھا جی جی نو ڈاؤٹ ایسے آپ بھی یاد رکھے جانے کے لائک ہیں آپ میری تعریف کر رہے ہیں آپ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں دن میں کتنی لڑکیوں کی تعریف کرتے ہیں آپ آپ ہی تو خوبصورت نہیں ہیں نا تو لڑکیوں کی تعریف کرنے کے عادی ہو لگتا ہے شاید آپ تعریف سننے کی عادی نہیں ہے مرنا پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے جانتی ہوں نہ کہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ چائے یا کافی کے کپ کے ساتھ ساتھ ڈرائیف بھی ضروری ہوتی ہے نا ہمم آپ تو واقعی بہت جینیس ہیں سو پھر ہم کپ چلنے لانگ ڈرائی پر فیلحال تو آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے کیا مطلب ارے لسن بات تو سنے آپ بیری بائی دوئے میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تب بھی آپ ایسی ہی کافیت میں تھے چاہیے بتاؤ تم ایگزیبیشن پر چل رہی ہو نا ملیو ٹیک می؟ افکورس پا تلچے کپنے آئے میں بیٹا آپ لوگوں کی چاہے تو ہم نے باہر بجھوائی ہے اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے آپ اززت سے پوچھ لیجے گا امیہ آف تو گو چلیں بیٹا اتنی جلدی امیہ آنٹینا ایکس تائم ابھی کوئی کامیاد آگیا ازجاد میں تمہیں کہا بھی تھا سارے کام چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا امیہ آپ گاڑی میں آجیں میں آپ کو سب بتاتا میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا اوکی رالی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بلکل بلکل موسیقی کیسے بلالی تھا اپنے موم کیا برائی تھی اس میں ایک نمبر کا فلرٹ ہے وہ آدھے گھنٹی کی ملاقات میں تم کیسے جج کر سکتی ہو کسی کو میں نے پہلی ملاقات میں اسے جج کر لیا تھا ایک نمبر کا فلرٹ ہے وہ اور آج یقین بھی ہو گیا ہنڈر پسینٹ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ملے گا تمہیں اس دنیا میں تو اس کا مطلب ہے جو ملے اسے ایکسپٹ کر لیا جائے نووے موم مجھے تو اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے پہلی ملاقات میں تم لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہو تمہاری نظر میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم آخر چاہتی کیا ہو اگر یہی حالات رہے تو خدا نہ خاصا تم زندگی بھر تنہا روگی اگر کسی کو موقع نہیں دوگی تو کون پکڑے گا تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ وہی تھامے گا جس سے میں محبت کروں گی اور یہ کب ہوگا جب کوئی مل جائے گا امی کیوں کر رہی ہیں آپ میں کر دیتی نا تھوڑی دیر میں پھر آپ کی آنکھ یہ دکھیں گی ارے بیٹا آپ تو شروع کر دیا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ شانی نہیں کیا آپی تک نہیں وہ کہہ رہا تھا دیر سے جائے گا اس نے سی وی وغیرہ ڈراب کرنی ہے کچھ جگہوں پر بہت محنت کرتا ہے میرا بچہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا انشاءاللہ سلام علیکم پھپو سلام علیکم آپی والیکم سلام والیکم سلام بیٹا کیسی ہو میں بلکل ٹھیک پھپو آپ کو پتہ رمشہ آ رہی ہے ارے واہ اچھا اس کے سراز میں کسی کی شادی ہے ارے واہ کی کب آ رہی ہے اسی مہین ہے دبا ہی سیٹا لوگی لیکن آج بھی آپ کے محولے کے ٹیلر کے سیلے وے کپڑے پسندے اسے بس وہ ہی دینے جا رہی تھی پھپو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپی کو ساتھ لے جاؤ ہاں ہاں سرور لے جاؤ لیکن ابھی تو آئی ہو بیٹھو تو صحیح باب ہی بات آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہو ہیں بڑے لوگ تو وہ جو گھر پہ موجود ہیں کیا ہوا پیزہ ہوس سے بھی جواب دے دیا گیا کیا چیزن بھی پیزہ ہوس سے جواب ملانا سب سے پہلے خوش خبری تمہیں سناؤں گا اندا نہ کرے بیٹا یہ نوکری بھی بری تو نہیں ہے لیکن ایک نئی جواب کیلئے بھی کوشش کر رہا ہے دعا کرنا وہاں بات بن جائے آج اسی لئے آفس نہیں گیا وہاں کاغذات دینے تھے آپی چلے ارے اتنی جلدی کیا ہے کیوں کی جا رہے ہو تم لوگ کیا ٹیلر کے پاس تم اہلے کے چلتا ہوں نا آپ ہی آپ کے ساتھ جانا ہے میں نے ہاں اچھا ہے نا شانی چھوڑ دے گا باری باری ہمیں آپ ہی ہمارا رکشا بھائے ویٹ کر رہے ہیں چلے ہاں جاؤ بیٹا چلی جاؤ اچھا میں ایک کپڑے چھوڑ کے چھادر پین کے آتے ہوں ہی گھل دا وہ کیا بنائی رہے ہیں بیٹا آج پالک لے آئی تھی ڈھیر ساری وہی بنائی آنٹی نے بتایا مجھے تم نے عزت کی بھی انسل کر دی میں نے کوئی انسلٹ نہیں کی وہ بس بہت فیک لگ رہا تھا جو اب یہ آنٹی بہت ہرت ہوئی ہیں بہت ہوت فل تھی اس رشتے کو لے کر اگر تم نے عزت کی بھی بھگا دیا یہ وہی آس جاد ہے جو اس دن لڑکی کے پیچھے ریسٹران میں بھاگ رہا تھا اور تم اور فائق اس کے فلٹ کو محبت ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے فائق کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ بہت ہسے گا یعنی اس دن کے واقعے سے تم نے اسے اجج کر لیا کہ وہ فلٹ کے سوا کچھ ہوئی نہیں سکتا فائق تو پہلے ہی بہت حیران ہے کہ میری دوستی تمہارے ساتھ کیسے فائق کو کس نے حق دیا کہ وہ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرے فائق فائق تمہارے لی اتنا اہم کہ وہ میرے بارے میں جو کہے تم سن لوگی کیا میں اہم نہیں ہوں تمہارے لی تم نے محبت کی ہوتی نا تو یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی ہلو ہائی کیسے ہیں آپ آپ جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں اور رملہ نے مجھے بتایا کہ آپ کو بہت حیرت ہوئی ہے کہ میری رملہ سے دوستی کیسے شانزے میری رملہ سے دوستی اس وجہ سے کیونکہ یہ مجھ ہے اور میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ اسے پلیز میرے خلاف مت بھڑکایا کریں میں نے کب بھڑکایا اس کو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شانزے تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے اچھا میں انکل انٹی سے مل کر آتا ہوں اوہ ڈیٹس گریٹ ویسے بھی رملہ میرے ساتھ باہر جا رہی ہے اوکے یہ کیا بدتمیزی تھی شان سے بدتمیزی؟ ہاں رملہ میں میں دوست ہوں تمہاری میں تھک چک ہوں شان سے اب یہ دوستی مجھے بوجھ لگنے لگی ہے بوجھ؟ ہاں اسے بہت کنے لگا یہ اپنے لگا میں ہمیشہ دوستی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی محبت دوستی سے بہت زیادہ حیم ہوتی ہے اگر تم کیا جانو کہ محبت کیا ہوتی ہے تمہاری طرف تو جب بھی کسی نے محبت سے اپنا ہاتھ بڑھایا تم نے اپنے اس پاگلپن کے باعث خود سے اسے دور کر لیا اور اسی نتیجے میں آج تم تنہا ہو شانزے آج تم نے واقعی مجھے تنہا کر دیا بینی تم نے خود تم نہیں سمجھ سکتی محبت کے معاملے میں تم تو ہمیشہ ہی بنجر رہوگی تمہاری زندگی میں تو کوئی آئے گا نہیں لیکن پلیز مجھے تو میری زندگی جی لینے تو اور میں تمہیں سٹاپٹ اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہارا گلہ دبا دوں گی سنا تم نے دیکھا یہی مسلا ہے تمہارا خود تو تم گلہ دبانے پر بھی اپنا رائٹ سمجھتی ہو مگر کسی دوسرے کو اس کے بات مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی تمہاری یہی ڈومینیٹنگ سوچ تمہیں کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی شانزے موسیقی دیکی ایرامی جنون موسیقی موسیقی موسیقی